اسلام علیکم ایبریون اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں آپ کو ایسی ہی میں آپ کے لیے ویڈیو بناتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتی رہوں گی اس کے لیے آپ لوگوں کو لائک میری ویڈیوز ضرور کرنی ہوگی تاکہ مجھے موٹیویشن رہے اور ویڈیوز بنانے کی تو صبح ہو چکی ہے اور ہم لوگ نکل گئے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے گھر میں کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ڈھابے پہ کریں ہمارے گھر کے پیچھے ایک ڈھابہ ہے اس کے کیا چھولے ہوتے ہیں مطلب زبردست چھولے اور چائے بھی بہت مزیکی ہوتی ہے لیکن چائے سے زیادہ چھولے بہت مزیکی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے ڈھابے پہ جاتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے ہم سب کچھ دن سے گھائٹنگ پہ تھے اس وجہ سے زیادہ اس ٹائب کی چیزیں نہیں کھا رہے تھے لیکن اب کیونکہ بہت دن ہو چکے تھے اور ہمارا یہی ہے کہ جب بھی میں رہنے آتی ہوں اپنی اممہ کیا تو ہم لوگ چائے چھولا پراتا ضرور کھاتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کہتا کہ میں ریبیل کروں گی شازین کو گفت میں کیا ملا تو میرے امم اببہ نے شازین کو کیا دیا شازین بھی امم اببہ ہی بولتا ہے میرے امم اببہ کو کہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے مجھے نانی نانا جیسے بچے بولتے ہیں مجھے یہ سب نہیں پسند میرے پیرنٹس میں امم اببہ ہی سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے میں اپنے بچوں سے یہی کہل باؤں گی تو اب باری ہے ریبیل کرنے کی تو باکس کھلنے والا ہے شازین کو مہت کیریوسٹی ہو رہی تھی کہ اس میں کیا ہے تو یہ کھل چکا ہے اور یہ یہ رہی سلائیڈ آپ لوگ سمجھتے ہو چکے ہوں گے کہ ام اببہ نے کیا دیا ہے یہ دیکھئے یہ اس کی ہیں سٹیئرز اور یہ رہی سلائیڈ شازین کے سکول میں جب بھی ہم لوگ جاتے تھے شروع شروع میں تو ڈرتا تھا لیکن اس کے بعد شازین کے سکول میں جو ہے جو سلائیڈ ہے اس کے دو سٹیئرز ہیں خالی پہلے ڈرتا تھا پہلے نہیں کرتا تھا لیکن اب جب سے مطلب سلائیڈ آئی ہے تو آپ دیکھئے کہ آکے جا کے کیا ہوتا ہے شازین کس طریقے سے ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے سلائیڈ کرتے ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈرے گا ام اببہ کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرے گا لیکن جب سلائیڈ آئی تو آپ آکے جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاو ایکسائیڈ ہی اس اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسائیڈ تھے خوش تھے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا کہ سلائیڈ ہے یہ دیکھیں ایکسائیڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کا بس نہیں چلتا تھا بس ابھی اسیمبل کر دیں اب میری بہن اور میری جو اببہ ہیں وہ اس کو جوڑیں گے اس کے بعد شازین کی آئی گی رائیڈ کی باری بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی لیکن سب شازین کی سلائیڈ میں لگے ہوئے تھے کہ بس کس طریقے سے جوڑ جا اور شازین کر لیں آپ لوگ نے سنا ہوگا داگ تو اچھے ہوتے کیونکہ شازین تین چار دعفہ ماشے اللہ تیام ہوت ہے لیکن شازین کا ہر دعفہ ہولیاں ایسے ہی ہوتا ہے مٹی 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 اس وجہ سے کیونکہ بچے ہوتے ہیں حالانکہ شازین کرو کرتا ہے باک کرتا ہے لیکن کرواز بھی کبھی کبھی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے نیز آئی جو ہیں وہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے بہت زیادہ مٹی مٹی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ شازین ایکسائیٹڈ ہو رہے ہیں اب سلائیڈ کے سٹیرز لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہو گیا ہے اس طریقے سے یہ حرم کر رہی ہے اٹیچ اس طریقے سے گر رہی ہے ہو گئی اب اس کا آگے کا رکھے گا جو ہول کرے گا جو بچہ سلائیڈ کرتا ہے وہ ہول رہتا ہے ملکہ بیٹ جاتا ہے اس پر وہ لگے گا اور یہ جو یلو رکھا ہے وہ اور یہ ہیں اس کے ہولڈرز جو کہ سلائیڈ کو ہول کریں گے یہ دیکھیں یہ اببہ اور حرم نے لگایا پی جے شابیر بھی لیٹے میں یہ دیکھیں یہ ہول کا لگایا اور یہ بن گئی سلائیڈ بہت زور سے کرنا پڑے گا جی اس طرح سے یہ ہو گئی سلائیڈ کمپلیٹ جڑ چکی ہے اور شازین پہلے کی طرح آگے سے ہی جانا چاہ رہے تھے اور یہ سلائیڈ اب چڑھا سٹیر سے اور آپ سلائیڈ کرے گا دیکھیں سپائل کر رہا ہے بہت سب سے کرنا چاہیڈ ہے مہت سب سے کرنا چاہیڈ ہے مہت سب سے کرنا چاہیڈ ہے اب چڑھائیں اور یہ بیٹھا اور سلائیڈ ڈانس بھی ہو رہا تھا بہت کلائپنگ ہو رہی تھی اور ہر طریقے سے کلائپنگ ہو رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازین کو یہ کیا رییکشن دے شازین کو یہ والا گفت بھائی شازین کو بہت اچھا لگا ہے اور یہ شازین کی گفٹ میں سے بیٹھ گفٹ ہے سلائیڈ شروع شروع میں تو ہر دفعہ شازین نے کلائپنگ کریے بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اتا ایکسائٹڈ تھے کہ جو سیکنڈ سٹیر چلنے کے بعد تھرڈ والا چڑھی نہیں رہے تھے ڈیریکٹ بیٹھ رہے تھے سلائیڈ پہ اب بہت تیز بھوک لگ رہی تھی شازین کا سلائیڈ کا پورا وہ ہو چکا ہے اب ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی تو ہم لوگوں نے منگوایا کیے ایف سی یہ دیکھیں کیے ایف سی کھا رہے ہیں اب یہ نکالا ہم لوگوں نے مائٹی منگایا تھے دو مائٹی منگایا تھے اور فرنس فرائز کا ایک بکٹ منگایا تھا مایو فرنس فرائز مایو فرائز ایکچھلی یہ دیکھیں کتے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے کیے ایف سی کے منیو میں اگر آپ فور پانڈا وغیرہ سے منگوائیں گے تو مائٹی ہی صحیح رہتا ہے کیونکہ اگر بلوز مانگا ہو تو زیادہ تر ونگز یا پھر لیک پیس بھیج دیتے ہیں صحیح سے بوٹیاں ہی نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اگر جب بھی میں فور پانڈا سے آرڈر کرتی ہوں تو میں جو ہے وہ مائٹی منگواتی ہوں ہی سیف ہے دیکھیں یہ ہو گئے اب ہم کھانا کھانے پہ جا رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بلوگ ضروری ہے یا پھر بلوگ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیجئے گا تینکیو فور وچنگ